ہمیں بھی ساتھ کو تباہ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں انتظارات میں یقیناً ملک دردی کے راستے پر کامدن نہیں ہوتے تھا آج ہم اس بات کی جتجہت کر رہے ہیں کہ ملک کو آئینی خطوط پیڑا رہے ہیں آئینی راستے پیڑا رہے ہیں اس پر اون کا اپنی ساتھ ہے اسی راستے پر ملک کو جلائیں اور جو قوتیں اون کو اس کے اپنے اپنے راستے ہماری کی طورت کرتے ہیں ہم قوتوں کو اپنے راستے پر اور اپنے سفر کی رکاوت سمجھ کر اس کو راستے ہاں کرائیں یہ ہماری ایک منظر ہے اس منظر کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور ایک متحدہ جلجوہ کے طورت کرنا ہے میرے محترم دوستو ہمارے حکمران جن کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی تحریم پیش کی ہے کیوں پیشتی آئین کے مطابق عوام کو حاکمیت کا حد دینے میں ناکام ہوگئے آئین کے مطابق ملک میں قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون ساج میں ناکام ہوگئے آئین کے مطابق ملک کے اندر جمہوریت کی بہاری میں ناکام ہوگئے آئین کے مطابق ملک کو معلومات اور یفاقی نظام دینے میں ناکام ہوگئے اور سب سے جو بڑا حق ہوتا ہے عام انسانیت کا امن و امان کا یہ لوگوں کو امن فراح کرنے میں بھی ناکام ہوگئے میرے محترم دوستوں یہ بات میں صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ عالمی سیاست کی آج کسی رخ پہ جر رہی ہے ہمارے حکمران بھی امریکہ اور عالمی استعمال کی سیاست کی پہلی کر رہے ہیں امریکہ اور عالمی استعمال نے آج انسانی حکوم کو ختم کر کے انسانی حکوم کی خط و حصیمت کلا کر ان پر خوف کی سیاست مسلط کر دی ہے ہم تو دہشت کردی کے خلاف جنگر میں افغانستان میں داخل ہو جاتے ہیں دہشت کردی کے خلاف جنگ کے نام پر عراق میں داخل ہو جاتے ہیں دہشت کردی کے خلاف جنگ کے نام پر لبنان میں داخل ہو جاتے ہیں فلسطین میں داخل ہو جاتے ہیں سہیونی قوت آج اسلام اور عالم اسلام کے خلاف جاریت کا انتقاب کر رہا ہے کسی ان معاملے کہ ہم تو دہشتگردی کے خلاف جنگرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے حکم قرآن ہے کہ اگر وہ ہمارے خوائلی علاقہ جو خورت آتے ہیں اگر وہ بلوزستان جو خورت آتے ہیں اسی علاقہ میں کہ ہم تو سرپسندی کے خلاف دہشتگردی کے خلاف خورت کو ان علاقہ میں لے جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انسانیت پر اپنے قوم پر اپنے عوام پر خوف مسلط کر کے سیاست کرنا یہ شیطانی سیاست ہے ظاہر اپنے شیطان جو خوف اس اولیاء یہ شیطان کی سیاست ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں پر خوف باری کرتا ہے یہ شیطان کی سیاست ہے کہ لوگوں کو بھوٹا اور اطلاع کر دے یہ شیطانی سیاست ہے کہ معاشر کو صحابی اور ارجانی کی طرف دکھے دے یہ سرعان کی سیاست ہے کہ اپنے قوم کو اطلاع کمزور کر دے کہ کمزوری کی حالت پہ وہ ایک سرعوں کی سر مبتو ہو جائیں ہمارے حضران آدم کی قوم کو کمزور کرنے پر لگے ہوئے ہیں آج یہاں پر داخلی اعتصار پہنے کیا جا رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں پہلی کی دنیا جانتی ہے جنگ عظیم دون کے بعد کسی ملک نے دوسرے ملک کو چڑھائی نہیں کی کسی نے دوسرے ملک کو فتح نہیں کیا داخلی انتشار جنگ پہ پھیرا کر ملکوں کو کندور کیا گیا ان کی جگراتیہ یہ حدود کو کندور کیا گیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کلوجستان میں نواز اکوہ خان سکتی کو نشانہ بنایا گیا ان کی پرادری کو ان کی قوم کو ان کے رشتداروں کو نشانہ بنایا گیا جس کے ہم مصبت کرتے ہیں اور ہم اول دن سے سوجی آفریفن کے خلاف ہیں سوجی آفریفن ایک دا آتبت اندرسانہ عمل ہے اور ہماری سوچی تیارت اس صلاحیت میں محروم ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ان کا یہ دام ملک کو کس مستقبل کی طرف سے کہہ رہا ہے ملک کا مستقبل کا کیا بنے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف بلوجستان میں یہ بڑا رکھتیا ہوا اور اس طرف امریکی سنگ ٹیک میں جو نقصہ دوری کیا ہے میرے مدرگوں نے میرے دوستوں نے آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھی ہے کہ جس کے امریکی سامنے کے مستقبل کا کیا بنانا چاہتے ہیں میرے دوستوں آج ہم نے یہاں یہ عزم کرنا ہے کہ حقرانوں کی اس طرح میں آخیقت اندار سارے اقترانا اور اس طرح کے ظالمانے اقترانا جس کے رسیجے میں ملک کا مستقبل مختصف ہو جاتا ہے ہم نے آج یہاں سے ان کا یہ عزم لے جانا ہے کہ ہم نے پارکستان کی بقا اور اس کی سلامتی کیلئے آج وعلیٰ حالات پر قربانی دیں ساعت تیرے حکم پر ساعت تیرے حکم پر ساعت تیرے حکم پر لگت 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 تو میرے محترم دوستوں جب یہ لوگ اپنی قوم کو عمل بھی نہیں دے سکتے اور اپنی غلط اقتصادی پالیسوں کے لگ دیجے میں اپنے ذریعی عوام کو روکار بھی مہیا نہیں کر سکتے مہنگائی کا حاد کو بھی نہیں کر سکتے ناکام ہو گئے ہیں قرب ستارنے کی بات کی تھی دکھنے اور تکھنے قربے اب قوم پر مسلط کر دیے گئے ہیں ملک کی محیشت کو تباہ برگات کر دیا گیا ہے نشکاری کے رجیجے میں انہوں نے قومی اصافر کو توڑیوں کے بھاو جس دارمان دار سے بھیجنے کی کوئی رکی ہے ملک کی محیشت کو تباہ کرنے کی کوئی رکی ہے ایسے حالات میں ظاہر ہمارا موقع حق بجائر ہے کہ ہنبران ناکام ہو چکے ہیں اور ان کو مزید قوم پر مسلط رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے میرے محضران دوستو یہ قومی عالمیہ ہے اور قومی ایک بارے میں سوچنا ہے حق برانوں میں نہیں سوچنا حق بران صرف اپنی اقتدار پر تسلط کے حوالے سے سوچتے ہیں حق بران صرف اپنی قرضی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں سوچ رہے ان کا ایک ہی موقع ہے کہ امریکہ کو کس طرح خوش رکھا جائے مغرب کی پالیسیوں کی کس طرح پیلی کی جائے کہ جس سے وہی راضی رہے اپنی تحضیب کو قربان کرتے ہیں اپنے تمسل کو قربان کرتے ہیں اپنے مذہب کو قربان کرتے ہیں اپنے عمل کو قربان کرتے ہیں اپنی معیشت کو قربان کرتے ہیں اپنے عوام کو قربان کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ اگر مکہ اور مدینے پر بھی کوئی امریکہ بمباری کرتا ہے تب بھی سب سے پہلے پاکستان ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے کتنے سکت سوٹا سوٹ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان کو کوئی خدا نہ کرے پورا وقت آئے تو پھر اس وقت اس کا نعرہ ہوگا سب سے پہلے ہفتی جان پھر اپنی جان کی بات ہوگی تو ہماری کوئی ذاتی رائعی اللہ سے نہیں ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اس راستے پہ دالنا ہے کہ جس راستے پر ہمارے آئین اس کا تقاضہ کرتا ہے ہمارا دین اور امار اس کا تقاضہ کرتا ہے ہماری تحصیل اور ہمارا تمثل اس کا تقاضہ کرتا ہے اور ہمیں اپنے ملک کو مستخدم کرنا ہے تو باہنی وحدت کے ذریعے کرنا ہے اگر سوری دنیا میں امت مسلمان ہے اپنے تحفظ کی جنگ لگلی ہے اپنے عطیدے کے تحفظ کی جنگ لگلی ہے اپنے مذہب کے تحفظ کی جنگ لگلی ہے اپنے سرزمین کے تحفظ کی جنگ لگلی ہے اپنے وفاہ کے تحفظ کی جنگ لگلی ہے تو امت مسلمہ کے پاک سوائے وحدت کے اور کوئی حجیات نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تہائی معلومہ حرم میں جبکہ اسلامی دنیا کے اکثر ودیو سکران امریکہ اور مغربی استعمال کے سامنے بھجنے پر ایک کر چکے قوم مایوسی کا شکار تھی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہی تھی تو بجنے سے عمل کے پر اکھاروں سے پاکستان کی تیری خوتوں نے جرکارہ مستانہ بلد کیا پوری امت کو وحدت کی سمتی آج پوری دنیا میں امت مسلمہ ایک طرف ہے بھڑکران دوسری طرف ہے پوری امت میں اس خوابات پر لکھ رہتا ہے اور پاکستان کے عوام اگر اس عوام پر نبیق کہیں گے صرف سہد اور پر اکستان نہیں انساءاللہ پورے پاکستان پر آپ کی حاکیبیت ہوگی پورے پاکستان پر آپ کا تکل لہرائے گا پورے پاکستان پر آپ کا اعتدار ہوگا اور کس طرح ایران کا حکران آج ایرانی قوم کو ہاتھ بے کر پوری دنیا میں اپنے آزازی کی بات کر رہا ہے آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ پوری دنیا کے ساتھ میں آپ آزاد کو ان کی حیثیت سے بات کر سکیں گے آزاد کو ان کی حیثیت سے آپ پورے دنیا میں آپ کو معارض کر سکیں گے دنیا کے کسی طاقت کو آپ کی آزاد شیدنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ صفح جارے رہے گا پورے عزد کے ساتھ جارے رہے گا اور ضرورت کے حضورت تک جارے رہے گا اللہ ہمارا آمین اناثر ہو وآخر دعوانہ ان الحمدلہ حضر آدمی